ویسے تو نیل کنٹ مشہ صاحب کو کسی پریشہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیش دنیا کی دگج بڑی فورین بروکریجز اور ریسرچ ہاؤسز کے ساتھ لمبا سمیں بتانے کے بعد آپ ایکسس گروپ کے ساتھ ایکسس بینک کے چیف ایکنومس بھی ہیں اور ایکسس کپٹل کے گلوبل ریسرچ ہیڈ بھی ہیں خاص بات یہ ہے کہ مشہ صاحب نہ صرف گلوبل ریسرچ ہیڈ کے طور پر دنیا بھر کے بازروں پر دنیا بھر کی ایکنومی پر بڑی گہری اور پینی نظر رکھتے ہیں بلکہ بھارتی بازروں پر بھارتی ایکنومی پر اور اس ویشش کر بھارتی ایکنومی میں جو ہماری دور دراج کی رورل ایکنومی پر ہیں اس پر مشہ صاحب کی بہت ہی جبردست پکڑ ہے اور آج ہم نے اس لیے آمنتیت کیا ہے کہ بجٹ کے بعد جرہ جانا اور سمجھا جائے کہ بھارتی ایکنومی کے لیے اور بھارتی بازروں کے لیے ہمارے بجٹ کے کیا مائن ہے سر بہت بہت دھنیواد سواغت ہے آپ کا نمشکار سمیہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ بتائیں سر کیا کچھ خاص آپ کو لگایا ہے اس بجٹ میں اس میں میں یہی کہوں گا جو میں نے آپ کو پچھلے کچھ برشوں میں بھی کہا ہے بجٹ کا ریلیونس ایکنومی کے لیے کافی کم ہوتا جانا ہے جو بھارت کا بھارت کی سرکار کا جو ایکنومک فٹرنٹ ہے وہ کافی چھوٹا ہو گیا ہے ہماری وہ مسل میمری ہے کہ ہم ابھی بھی بجٹ کو بجٹ سے دو ہی بڑی چیزیں نکل کے آتی ہیں ایک یہ کہ سرکار ابھی بھی فسکر ڈسپلن پر فوکس کر رہی ہے سرکار میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی کو پریارٹائز کر رہی ہے سرکار کی اچھا ہے کہ کسٹ آف کپٹل کم ہو جائے کیونکہ سرکار اپنی فوٹپرنٹ کو کم کر رہی ہے تو یہ ایک ڈریکشن میں تھا اور اس پہ جو نمبر تھے وہ جب جائے رہے ہیں دوسرا بڑا مسج جو بجٹ سپیچ سے آنا تھا تو ایک ہے بجٹ کا آریزمیٹک دوسرا ہے بجٹ کا سپیچ بجٹ سپیچ میں کیونکہ سرکار نہیں ہے سرکار کی پریارٹیز کیا ہوں گی تو اس کا ہمیں ایک ڈھانچہ دکھائی دیا کہ سرکار انرجی سیکیورٹی پر کام کرے گی سرکار انڈیولپنٹ پر کام کرے گی سرکار جوپ کریشن پر کام کرے گی تو یہ سب دیکھنا شروع ہوا اور جوپ کریشن پر ایک پہلی چال جو ہے سرکار نے چلی ہم انسینٹیوز کریئٹ کریں گے جو جوپ کریشن کرنے والے ہیں مجھے لگتا ہے اس پہ اور کیلیبریشن ہوگا اس سرکار کا نیچر ہے انہوں نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر ایک سمسیہ کو سمدھان کرنے کی سوچ لی ہے تو اس کو وہ کیلیبریٹ کرتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی میسیجز سے اس کے علاوہ بہت زیادہ بجٹ سے ایکسپیٹ کرنا وہ بھی غلط ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو یہ بجٹ کا اثر دھیرے دھیرے باجار اور اکانومی کے لیے کم ہوتا دکھ رہا ہے لیکن باجار کے لیے اس بار بجٹ میں کافی کچھ انٹرسنگ چیزوں ہوئی نہ صرف باجار کے لیے بلکہ ساری ایسیٹ کلاسز کے لیے جو ویت منتری کا ارادہ ہے کہ یونیفارم ٹیکسشن کیا جائے کیسے دیکھتے ہیں آپ کہاں آپ کو فائدہ کہاں نقصان ہوتا دکھ رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اوورال ٹیکس کلیکشن سرکار تو آپ دیکھیں گے سرکار کا اندنوان ہے کہ کچھ 45 سالے سے ارادہ کا فائدہ ہوگا ان ٹیکسز سے فائدہ تو سرکار کا ہی ہے اور سرکار نے یہ بھی بہت کلیرلی کہہ دیا ہے جو انٹرویوز آئے ہیں جو سینئر افیشلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے یہ بہت ہی پروگریسیو ٹیکس ہے یعنی کہ پروگریسیو کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ٹیکس جو امیروں پہ زیادہ لگے اور گریبوں پہ کم لگے تو کیاپٹل گینس ٹیکس جو ہے وہ امیروں پہ زیادہ لگتا ہے تو یہ پروگریسیو ٹیکس ہے اور جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ ابھی بھی بہت ساری ایکونمی چین میں بھی 20 پردیشت ہیں ہمارے یہاں پہ کم ہیں تو یہ انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ یہ ہمارا ممارا ایکسپیکٹیشن ہے بہت ایسنگ در ابجیکٹیو جو مین مدہ تھا وہ تھا سمپلیفیکیشن کیونکہ اگر ٹیکس ریٹ کے قارن سیونگز ڈسٹورٹ ہونے لگیں اور سیونگز کا فلو ڈسٹورٹ ہونے لگے کہ آپ جو ہر مہینے یا ہر سال جو بچا رہے ہیں کیونکہ آپ ایکوٹیز میں ڈال رہے ہیں یا کسی اور ایسر کلاس میں ڈال رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیکس کم ہے تو یہ ڈسٹورٹ ہونے لی ایفیکٹ جو ہے سرکار نے سمپلیفائی کرنے کی شروعات کی اور تو اب بس بارہ مہینہ اور چوبیس مہینے کا ہی لانگ ٹرن شاک ٹرن گیمز کا دیوریشن رہ گیا ہے اور ساڑھے بارہ اور بیس پدیشت کے ہی دو ٹیکس ریٹ ہوں گے تو یہ یہ it is more سمپلیفیکیشن than revenues میرے حساب سے but انہوں نے کلاریفائی بھی کیا ہے کہ اس میں یہ پاپس کم نہیں ہوگا اوکے بلکل ٹھیک بات ہے ٹیکس کو سمپلیفیکیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ سرکار کا ارادہ رہا بھی ہے اس بجٹ میں لیکن چونکہ آپ رونال اکانوم بڑی گھری پکٹ رکھتے ہیں اس بار بجٹ میں کافی کچھ اس بات پر جور ہے جوب کریشن کیے جائیں سکل جوب لائے جائیں یواؤں کو کہن کہیں ایسا کام ملے جس سے ایکنومی گروت کو بڑھا ہوا ملے جو پبلک اور پرائیٹ سیکٹرز کو ملا کر بنائے گئی ہے مشہر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کا کیا اثر ہوگا دیکھئے ہماری ایکنومی دنیا ہوتا تو جہاں ایکنومی ہوتی اس سے ہم ابھی بھی ساتھ سے نو قدشت نیچے چل رہے ہیں یعنی کہ ہماری گروت جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ سال جہاں ہونی تھی اس سے پیچھے چل رہے ہیں اب یہ دنیا بھر میں ہے ڈیڑھ سے دو سال پیچھے ایکنومی ہیں امریکہ چھوڑکے بڑ ان کے پاس اتنی بڑی سمسیہ جتنی ہماری ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈیموگرافک ڈیوڈنڈ ہے ہر سال ایک سوا کروڑ لوگ کروڑ ہوتے ہیں اب سمجھ لیں کہ اگر ایک ڈیڑھ سال پیچھے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیڑھ کروڑ کروڑ بڑھتی ہے اسے پولٹیکل چالنجز آتے ہیں تو یہ سمسیہ تو رہی ہے جو ایک دیلے دیلے گروہ کر رہی ہے دیلے دیلے مطلب اور پیر پیر ٹائم کیونکہ پیر پینڈیمک ٹرینڈ ساڑھے چھے پتشت کا تھا اس کے بعد سا ساڑھے 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 پیروہ کر رہے ہیں جو گیپ ہے وہ نیرو ہو رہا ہے لیکن اس انترال میں لیور کا پرائسنگ پار کیسے بڑھایا جائے کیسے سرکار انٹرون کر کے جو پیریشن کو ایکسیلیٹ کر سکتی ہے تو یہ جو دس آزار کروڑ سرکار نے اس سال خرچ کرنے کا اس میں میرے حساب سے جو ساٹھ پیسٹ لگا اگر آپ پندرہ ہجار مان کے چلے مان لیجئے کہ بارہ بانتے ہیں کیونکہ پندرہ ہجار تک سکیم اے ہے اس سے اگر آپ مان لیں کہ بارہ ہجار روپے سرکار دیتی ہے تو قریب 70 لاک جو اس پاس جاب اس میں کریئٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ 70 لاک جو جاب ہیں اس میں بہت حت تو یہ ہوگا کوئی بھی ہائر کر رہا ہوگا اس خیم کا فائدہ ہوتھانے کوشش کرے گا تو دیرے دیرے ان سکیم کو کالیبریٹ کیا جائے گا یہ دکھاتا ہے کہ سرکار اکنولیج کر رہی ہے کہ لیور مارکیٹ میں سلاک ہے اور اس کو پولیسی سے کیسے اڈریس کرنا ہے پت میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مارکیٹ فورسز خود سے جو کریٹ کر سکے جیسے کیول مال لیجی کسی کو بارہ ہی جا روپے ایک مہینے کی تنکھا دی رہے ہیں تو آپ اس کا 8% جو لیور کسٹ ہے وہ آٹھ پرسن کے کارن کوئی نئی نوکری کرنے بہت کمی لوگ ہوں جو کریں لیکن اگر مارکیٹ فورسز یعنی کہ مال لیجی اگر ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں تی جی چلتی رہتی ہے اور کنسٹرکشن ایکٹیوٹی جور سے بڑھتی ہے یا ہم نے کانسٹ کم کر دیا ہم نے لینڈ ایلیکٹرسٹی یہ سب اچھے سے مہایا کرا ہے تو جو انویشمنٹ آئے گی اس کی وجہ سے جو 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 اگر ہوں گے اس کا ایمپیکٹ بہت لانگ لاشتنی اور اچھا ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہمیں ڈیریکشن دکھا ہم ٹیکس کو اور سمپلیفائی کریں گے ہم انفرسٹکچر اور امپروب کریں گے اور کاسٹ آف کپٹل جو مہین مدہ ہے ہم فسکل دیفتیت کے ریشیو کو اگنوری کر دیتے ہیں سب سے بڑا بجٹ کا ہمارے لئے ہوتا ہے سرکار کتنا بورو کرے گی سرکار اگر کم بورو کرے گی تو کاسٹ آف کپٹل پرائیویٹ سیکٹر کے لئے گرے گا تو یہ جو طریقہ ہے اس سے جیادہ جو سرکار خرچ کر رہی ہے پرفیکٹ سر اب بتائیں بازار کے ڈائریکشن کے بارے میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ انڈین مارکٹس کو بجٹ کے بات کیونکہ دو بڑی ایونٹ آئی بجٹ بھی اور الیکشن بھی لیکن بازار گڑتے ہی نہیں ہیں تھوڑا گڑتے ہیں پھر سے بڑھ جاتے ہیں کیا مجبوط رہیں گے آگے آپ کے لئے ڈائریکشن کیا دیکھتا ہے دیکھیں بھارت کے بازار میں ابھی ایک ایک ٹرنڈ چل جانے وہ بھی جون کے مہینے میں کریب 24 25 جان کروڑ تھا پچھلے بارے مہینے میں ایک لاک کروڑ روپیہ سائی پیس کے باہر میچو فنڈ میں آیا تو جب یہ ہوتا ہے تو ہر سمیہ میں میچو فنڈ کے پاس سوا سے ڈیڑھ لاک کروڑ کا کیش پڑا رہتا ہے کیونکہ وہ 5 سے 6 پردش رکھتے ہیں کہ اگر کچھ مارکیٹ گر تو کچھ موقع ملے گا مہینہ ہے یہ سب کو پتا ہے اب ہی تو اس کے قرارن کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیپ ڈاوڈ ڈاوڈ کہتے ہیں کہ مان لیجئے کہ آپ ایک نیا کو بھی پیسے ڈیپلائی کرنے تو اس کے قرارن کیا ہوتا ہے کہ جو والیٹیلیٹی مارکیٹ کی ہے وہ اور کم ہو گئی اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو مارکیٹ لیس والیٹائل ہوتے ہیں ان کے ریسک اجیسٹی ریٹرن اور انکر ہو جاتے ہیں تو اس قرارن سے پیسے اور آتے ہیں تو ابھی ہم لوگ اسی فلو میں چل رہے ہیں اس وجہ سے مارکیٹ کا بہت زیادہ دیپ ٹراد ہونا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن ایک چیز ضرور بدلی ہے کہ جنوری سے لے تک مائی یون تک جنوری 2023 سے لے 24 کے مائی یون تک US اور انڈیا دونوں کی ایکوانومیز میں بہت اپگریڈ ہوئے تھے یعنی کہ جو ایف آئی پچھے یا کلینڈر 2024 کا جو آٹپوٹ لیول امریکہ اور ہماری عرصے وستہ کا تھا وہ کافی جور سے اپگریڈ ہوا ہے میرے حساب سے وہ سپرائز ختم ہو گئے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے مارکیٹ جو ہے وہ ٹائم کریکشن کی طرف بڑھنے لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے گلوبل مارکیٹ بھی اب تھوڑے چاپی لگ رہے ہیں یوروپ میں تھوڑی ایکنومی بیکنس آئی ہے امریکہ میں بھی جو فسکل سپورٹ سے ایکنمی ایکسیلریٹ کر رہی کیونکہ پچھرے ہوگا یہ جو فسکل سٹیمولس ہے ہمارے سرکار جو کر رہی ہے اور یہ کم کرنا جاتے سرکار وہاں امریکہ کی سرکار جو ہے پچھلے سال پانچ پرتیشت اور جی ڈی پی کا فسکل سٹیمولس امپلس دے رہی تھی اور وہ امپلس اب تک مورا ہے ابھی ہے اس میں ایکسیلیشن کم ہو جائے اور وہ اپنے سروڈ آن کرنے لگے تو اس وجہ سے بھی امریکہ کے مارکیٹ کو دکھاؤ پیسے کی طاقت ہے اور اس لئے بازار جاندہ در نیچے ٹکتے نہیں نیلکن سر بہت بہت شکریہ آپ کا دنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لئے ایکنومی اور بازار پر اپنے وستار سے اپنا ڈائریکشن ہمارے درشکوں کو دی ہے جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی تنکیس ملاقات